موسیقی پھر اوپر جناب یہاں سیمڑ کی سلیپیں لگیں گی یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے اور پھر کوئی دس منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میں بات غلط تو نہیں کر رہا دس منٹ بھی کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے کہ نہیں بھئی حضرت حضرت دیل اللہ کی دیکابر بیچ چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھئی ہے اوپر کھڑے ہوگے اوپر کی ناتی پڑھ دیں اس کا دل لکھ جے قبر نہیں حضرت نسندی کرنی ہے سارے میاں محمد بخصہ فرمارے آپ فرماتے ہیں جاندی باری کیا ڈروں نام بڑھے ہیں آتھ نہیں لاندے ڈر دے جنالے تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھئی پھر یہ کیوں بھول گئے آج نچ دین ساسیے مور بھاگی نالے وجن رباب تنبور اڑی اے نخام خیال دیاں خیمیہ ٹوٹ جانیاں ایک دن تناہ بڑی آج وقت ہے آج اپنے ازاک کو رہ سے درواز اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بھئی وقت نہیں ہے کسی کو کہنے مارکہ نہیں ہے کسی کو کہہ کے ہم بہت دور نکل گئے ہیں ہم بہت دور نکل گئے ہیں اس طرح کے علات پیدا ہوتے جا رہے ہیں سمجھنی آرہی کیا بنیں گا ہم سڑکوں کے بھی نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے ہیں پتہ نہیں ہو کیا آگئے ہیں امام اصر رضی اللہ تعالیٰ آئے آگئے ہیں امام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ امام اصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی امام جانہ اب حضر جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں تو سیت رہی ہے اللہ ہونا نہیں چاہیے دوبٹا ہونا چاہیے ساتھ میں لیکن اگر سروں سے دوبٹا ہوترا بھی ہونا بیٹا آجائے تو ماں دوبٹا نہیں لیتی کیوں؟ میرا پتہ رہی میرا بیٹا ہے میرے سینے سے اس میں گزار دیئی ہے میرا پتہ رہی میں کیوں اس کے سامنے لیتے بٹا لیتے ہیں میں ایک دو دفعہ ایک دو اور ماہیاں کو گسا کرتے ہیں انہوں پتہ تیرے کو پردہ کرنا ہے اللہ لینا چاہیے لیتے ہیں لیکن قربان جاؤں حضرت دربیش امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میری امام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال ہو گیا لیکن آپ فرماتے ہیں ان سات آٹھ سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی امام فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو ہے آئے 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 دیتے ہیں دریجی بال سے بڑی دور رہ گیا میں اب اس سے آگے کیا بولو میں خود بیٹی ہوا دوں میں خود بہن ہوا دوں میں کیا ہو رہے ہیں خدا دا واسطہ ڈبٹے نہ چھلو چادرہ نہ چھلو نیجے رہنا ہے جانا جیتوں کیا ہے فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی امام فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو پر آج کیا ہو گیا یہ آگے ہم غیروں کی نقل میں کان تک چلے گئے تھا نہیں ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہم کس راستے پہ نہیں اس لیے میند کرو لو لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ مبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو لڑاؤ نا بلکہ مبت بانٹو مبت بانٹو ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی ہیں ہر بندہ ہی غصے یا سنادہ ہی پول لی گئی ہیں آج دینا کامو اگو دینا سالانہ وہ جنہی جیسے مبت کرو وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اللہ کی مخلوق سے میں بس آخری بات کر کے گفت کو ختم کروں گا حضرت دیکھو کیونکہ مجھے حضرت نصلا رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا دیکھو یا ہمارے بڑے تھے کیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنے ہی پڑ گیا کاش عمر عمر نہ ہوتا ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کو جیللہ گار سوردی ایک رات دے دے آپ فرماتے ہیں بڑی بانے کوشش کی پھر سمجھ آگئی نہیں بھئی یہ کام نہیں ہونا کوئی آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مزا فات میں مدینہ پاک کے بہر ایک مایسہ پہ رہتی تھی جو آنکھوں سے نبینہ تھی ان کو نظر نہیں آتا تھا کوئی اور ان کا تھا بھی کوئی نہیں ایک ہی بیٹا تھا وہ کسی غزوے میں جام شادت نوش کر گئے تو وہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری لے رکھی ہمارا جرم کیا مداز ہے جونو پیسے آنے نیسی یار سڑھ سڑھ گریب یار نہیں بھئی اب میری یہ سوسائٹی نہیں دے تیری سوسائٹی کو کیا ہو گیا تیرے پاس پیسہ آیا ہے تو تیرا سارا کچھ ہی بدل گئے ہمارے پاس تو پیسہ آیا ہے ہم غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دار کیا آیا کہیں پیسے نہ مانگ لیں اور میں آپ سے کہوں گا جس دن آپ کے دروازے پر کوئی پیسے مانگنے آئے تو دے کے اللہ کا شکر کرنا نمباد واجدہ کرنا کہے کو یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں دینے والا کیا کہیں لینے والا نہیں کر دیا اور بھئی اگر خدا نے دیا تو کیوں دیتے ہو پیسے روتے ہو خوش ہو کے دے نا حضرت اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسلاف کا ملاج کیا امام عصر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوست تھے تو آ کے نا رونے لگ پڑے آپ نے فرمایا بھئی کیا ہوا اور کردہ ہے حضرت میں آنا نہیں سی تھا ڈیکل لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں میرا کہیں باس نہیں چلا بس آپ کی خدمت میں آیا ہوں مجھے کچھ انائد فرمائے لکھا ہے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار درہم عطا فرمائے ٹھیک ہے جی اب تو پچاس ہزار اپنی جے میں لے کے گھومے پتہ نہیں لگتا کسی کو پچاس ہزار درہم سکے تھوڑے ہوتے ہیں یا تک کہ حضرت جی اونٹھ دینا پڑا ساتھ جس نے اتنے سکے اٹھائے ٹھیک ہے جب وہ چلا گیا نا حضرت سجدے میں سر رکھے رونے لگ پڑے وہ جو حضور کا غلام تھا نا اس نے عرض کی حضور دوستہ ہے پچاس ہزار سکے انعیت فرمائے درہم آپ نے تو رو کیوں رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یا رو اس لئے رہا ہوں وہ میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کھوڑے اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے میں کیسا دوست ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا دوست اتنا پریشان ہے اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے میں اس پر اپنی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست اتنا بے خبر کیوں رہا مجھے پتہ ہی چلا میرا دوست اتنا پریشان ہے اس کو آ کے کہنا پڑا تو پھر میں نے اس کو دیا ہمارا کیا حال ہے ہمارے پاس پیسے آگے ہمارے دوستوں کو بلانا چھوڑ دیتی ہیں ہمارے رشتہ داروں کو مو نہیں لگاتے کوئی ہاں بھائی اگر یہاں کوئی پیسے والا بیٹھا ہے میں صدی بات آپ کو کہنے لگا ہوں بھائی کوئی تیرے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھے جو تجھ کو اللہ نے پیسے دے دیئے اس میں کوئی ایب نہیں تھا اللہ نے نہیں دیا تو بھی اللہ کا رنگ ہے وہ بھی اللہ کا رنگ ہے میاں محمد وقت صاحب نے کہہ دیا آپ فرماتے ہیں جے چاہیں تے راجان دینوں تخت اتا فرمائیں جے چاہیں تے شاہاں کولوں دردر خیر منگائیں یہ بینہازی ہیں بادشاہ کی حضرت تجھے دے دیئے اسے نہیں دیئے لیکن تجھے دے کے پھر حکم دیا ہاں اگر تجھے دیئے تو اس لیے دیئے کہ تُو نے بھی ان کو دینی ہے لیکن کیا ہے ہم نکل پڑے ہیں کل یہاں کھانے میں تُو کنے دن کھا لنے ہن قریب دنوں ڈاکٹر نے موڑ چھڑنے سا رکھ گی تُو دلیہ ہی کھانا کرنا ہے ہاں حقیقت ہی کھانا جس کو بانٹ کے کھا ساری ندگی کھائے گا جس کو بانٹ کے کھا اللہ نہ کھا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَتِينَ وَلَا يَحُدُّ وَلَا تَعَامِلْ مِسْكِينَ پھر سورہ فجر میں ایک اور بزنوں میں قَلَّا وَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِينَ وَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِينَ وَتَعْقُلُونَ التُّرَاسَا قِلَ اللَّمَّا وَتُحِبُونَ الْمَالَهُ بَنْجَمَّا قَلَّا اِذَا تُقَّتِ الْلَرْبُ تَقْقَا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيَا يَوْمَئِذِينَ بِجَهَنَّم يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ ذِكْرًا پھر بندہ کی کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ وَقَاحْ يَارَ وَمَا اپنی اگلی زندگی لئے کچھ کیتا ہوں دا وَتَعْمَلَان دے انہیں نبیڑے کس نے انہیں تیری ذات پوچھ لی تو اگلی جگہ سے فون آنے شروع ہو گئے وَابْ کہتے ہیں مَا این مریمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں وَمَائِسَابَا تھی تو جناب نے خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ افضل البشر بادل انبیاء بالتحقیق انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت یارِ غار یارِ مِذار حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا کوئی تھوڑی حدیث نہیں بارت حضرت کی شان رفیق ہے حضور نبی علیہ اِذِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِنَّ اللَّهَ مَآنَا ٹھیک ہے جی وہ آپ فرماتے ہیں جب کہیں جاتے تھے تو جناب ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے وہ یارِ ذرا جا کے تھے مائیدہ تھیان کر رہے جنابِ فروقیازم کہتے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا میں نے کہا اللہ ہے وی آج موقعی اس بندے کو کہا ہے تُو نے نہیں جانا میں خدمت کروں گا اور آپ فرماتے ہیں رادہ جی تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج کی کہہ دے لہوی خدمت تُو نہیں کیتی ہے ہے ابو بکر نے کیا کی ہے خدمت تو تُو نہیں کی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تُو نے نہیں جانا کوئی میں جاؤں آپ فرماتے ہیں گیا میں نے جا کے نے مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا آج آج کو برایا ہے فرماتے جا کے میں نے صفائی کی جھاڑو دیا ٹھیک ہے جی تو تازہ پانی بھر کے لیا ہیں جی تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے مٹے کام کیے سالن پکایا آٹا گوندہ روٹی بنائی بنا کے نا میں نے اممہ کو بٹھایا وہ سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کرنا والا آپ فرماتے جا اممہ کے موں کو لگایا تو اممہ کیسے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا آج ابو بکر نہیں آیا بڑے جلال تھا آپ فرماتے میں نے کہا اممہ تینوں تے لبدہ ہے وہ تجھے تو نظر آتا ہے تجھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قصہ مجھے نظر نہیں آتا آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا آپ فرماتے ہیں اس نے موں کھول کے دکھایا تو موں میں دانتی کوئی نہیں وہ کہتی جب عزت عبو بکر آتی ہیں تو نوالہ والے اپنے موں میں ڈال کے نرم کرتی ہیں پھر میرے موں میں ڈالتی ہیں آج اب سخت نوالہ میرے موں کو لگا میں سمجھ گئی یہ عبو بکر نہیں آیا آئے تو کدھر ہے یہ والا اسلام اللہ نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ رسال نارہ تحقیر نارہ حیدری نارہ غوصیہ اسمد شان مصطفیٰ زندہ اسمد صحابہ زندہ اسمد اولیاء یہ والا اسلام کدھر ہے یہ والا اسلام کدھر ہے وہ نبیوں میں رحمت لکف پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ممتہینے لگ دائیں گے تھے لڑنا یہ ہیں اور ایک دوجہ دناب پر جائی نمی سوٹا مونڈے ترکھی ہے نمی گھنڈا سا پڑھ لیا ہے ساس نے بھی توپ کڑھ لی دیئے تھے جناب نو نے بھی بندوق پڑھی دیئے تھے کار کا دینے میدانے جنگ پڑھ لی دنے تھے سکون ہے ہی کہیں نہیں تھے وجہ کیا دین سے دوری ہے تھے صرف آپ دین پڑھیں آپ دین سیکھیں دین کیا سکھاتا ہے تھے معاف کر دو ہائے ہائے میں میں پوچھتا ہوں مجموع میں جا کے میں کہتا ہوں بھائی جی کو ساس بیٹھی دے مو دے نہیں مخاطبہ جی کو نو بیٹھی دے مو دے نہیں مخاطبہ جی کو ننان بیٹھی دے مو دے نہیں مخاطبہ جی کو پڑھ جائی بیٹھی مو دے نہیں مخاطبہ اور بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے ہمیں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تقرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کان سے کان تک لے جاتی ہے میں بڑے عدب سے علاہ میں یہ بات سناتا نہیں لیکن سناتا ہوتا کہ مارے دل میں ساس پیدا ہم نے معاف کرنے کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ ہیں جی قربان جاؤں کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے واجمل من قلمت رقت غین وحسم من قلمت لدن نساء ہیں ٹھیک ہے جی کتھے میر ربی کتھے تیری سنا ہیں جی لیکن کیا ہے دکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہی ہیں کسی نے اونٹھ زبا کیا ہے کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑھی پھر حضور پہ پڑھی آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ حضور سجدے میں گئے وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ دی حضرت فاطمہ آئی ساتھ روئی ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری حضور کے چچا کو کس پہ دردی سے شہید کیا گیا اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا کیا نہیں ہوا حضرت ہم علماء بیٹھے ہیں کیا نہیں ہوا حضرت لیکن کیا ہے آج حضور فاطمہ بن کے مکہ میں داخل ہوں آج کافر درے ہوئے ہیں آج کام پر رہے ہیں آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں ہی نہیں بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا آج کسی کوئی پوچھے نہیں آج کیا ہو گیا ہم کیا کر کے آ رہے ہیں ہم حضرت مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے جہاں جاؤ نفرتی نفرتی محبتے کہاں چلے گئیں جہاں جاؤ نفرتی نفرت جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتی نفرتی محبتے کہاں چلے ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت حضرت واشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھیں ہیں ماشاءاللہ اس نے صرف حضرت امیر حمزہ کو شہید نہیں کیا اس نے کیا کیا حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا ہے جی مصلا کیا چہرہ مبارک بگا اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا میر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کو شناخت نہیں ہو رہی تھی حضور کی پھپو جانے آ کے چیچی اگلی سے پچانا تھا کہ یہ حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک ہندہ نے قسم کھائی تھی میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی اس نے حضور کا پیٹ کاتا پھر اس نے اس نے پھر حضور کا کلیجہ نکالا ہندہ نے چبایا چبایا نہیں گیا کیا آگئی اس کو حضرت وہ واشی بھی آئیں حضور نے معاف فرما کے کہا بس واشی اتنا نہ کرنا سامنے نہ آ کے بیٹھا گا اور پیچھے بیٹھا گا تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہم نے گھروں کو میدانے جنگ بنا کے رکھ دیا ساس نے بھی توپ چکی ہے نو نے بھی بندوقان گڑی دی یعنی خدا آدھا واسطہ مختصر سی زندگی ہے واسط کھیل کے گدارو اور میں یہاں یہ کہہ کے بس بات کو ختم کروں گا آدم چشتی کے فکرے پہ اس نے کمال لکھاتا وہ کہتا ہے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے